نعرہِ تقبیل پتا چلے کہ موشدارے ہیں جو جن کی حکومت ہمارے قلب و روح پہ ہے جسموں پہ نہیں ہمارے روحوں پہ ہے استقبال کریں نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ساڑھی جن ساڑھی جان ہماری خوش وقتی ہے ہمارے درمیان عالمِ اسلام کی عظیم حسدی جگرگوشہِ نورِ نظر سید الاولیاء ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکے ہیں الحمدللہ میں اپنی طرف سے اور تمام شاکانِ مصطفیٰ کی طرف سے اور حضور ابو البیان کے جتنے نوکر یہاں حاضر ہیں میں حضور قبلہ پیش صاحب کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں اور اپنے دن کو فرشیرا کرتے ہیں الحمدللہ حضور کے کرم سے حضور پیش صاحب جلوہ فرما ہے حضور قبلہ مرشد کرم کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور اللہ کے اس بابرکتگر میں اور درگاہِ ابو البیان کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں ہم حاضر ہیں یہ ترہ امتیاد ہے حضور قبلہ مرشد کریم کا قبلہ مجددی صاحب کا کہ یقین کریں جب بندہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے ہر چیز ایسے لگتی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینیں جڑے ہوتے ہیں یہاں کی نظافت لطافت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے میں صرف ایک دو شیر ارز کر کے میں جنبِ حضور قبلہ طاہر بھائی کو دعویٰ دینے کی سعادت اصل کرتا ہوں ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ذرا نعرہ بلند کیجئے مرشد راضی ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب محبوبِ خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے بھی بات ایسے ہے کہ نہیں اب شیر سنیے گا کہ محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر ارے لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آکا تیرے نوکر کے برابر ایسے نہیں جو نبی کا نوکر ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آکا تیرے نوکر کے برابر کیونکہ او جریفت کا کمر نخل دو عالم کا سمر یہ شیر حضور مرسد کریم کی بارگاہ میں مجددی صاحب کی بارگاہ میں بیش کر رہا ہوں کہ او جریفت کا کمر نخل دو عالم کا سمر بحر بحدت کا قہر چشمہ کسرت کا کمل نہ کوئی ان کے مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر نہ کوئی ان کے مماسل نہ مقابل نہ بدل اور حضرت حسان بن صاحب نے میری آقا کا چہرہ دیکھے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتُوا عَيْنِي کہہ دے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ چہرہِ مصطفیٰت دیکھے کہا میری آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتُوا عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَرِدِ النِّسَاؤُوا دیکھتی کہا آپ جیسا حسین کو کسی مانے جنائی نہیں ہے خُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْكُلِّ آئِمِ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کہ انکہ قد خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤُوا گویا کہ ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے حاضر مکرم میں اپنے احوان میں سب سے پہلے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض دوزارم انتہائی محترم اور گجر والے سلسل زمین کی بڑی خُلطورت آباز جنابِ محترم المقام محمد طاہر مجدوی صاحب تشریف لاتے ہیں ذکرِ سرکارِ دعا لم نورِ مجسم شفیعِ معظم سے ہمارے قلب و روح کو مرور کریں گے آپ محبت سے نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیح نعرہِ رسال ساڑھی جند ساڑھی جان کیا کہنے ساڑھی جند ساڑھی جان کیے جاز نظر وچ تیری جھڑا یاوے اوہ دک جاوے پیشانی تے چمگ نرانی جھڑا یاوے دک جنے نا کجل سوہوے کھلک تیرے نے مال دنیا کوئی ورلہ جان بچھا لے آدم یا ڈا سوہنا بھائی سانوں کی درے نظر رہی آوے تو سب سونے آتوں سوڑائیں چہرہ حضور دا پلو سب سونے آتوں سوڑائیں چہرہ حضور دا سب سونے آتوں سوڑائیں اے چہرہ حضور دا سب سونے آتوں سوڑائیں تو سونے اے چہرہ حضور دا ہوتکہ یا نصیبہ والے آجرمہ حضور دا پیچھے والے بھی پلو تک کے آجرمہ نصیبہ والے آجرمہ حضور دا قبریں تو کیڑی جلتی دے کرنا تذکریں قبریں تو کیڑی جلتی دے کرنا اے تذکریں جلتے ہیں ساڑے واسطے روزا اے تذکریں حضور دا اے تذکریں اے تذکریں اے تذکریں اے تذکریں اے تذکریں حضور دا اے تذکریں اے تذکریں اے تذکریں اے تذکریں جلتی دے کرنا حضور دا جیہاں کو لوگ جنہاں نیوی آنا لیے